موسیقی اللہ رب العزید کی تاریخ ہے اسی کی بڑائی بیان کرنے کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی رب کا شکر ہے اس نے کولی کائنات اپنے عمر کن سے بنائی ہے اور ہمیں اور آپ کو ایک نطفے سے انسان بنایا ہے صفحہ انسانیت میں جگہ دیئے ہم پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا اور ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے دہرے دہرے احسانات اللہ تعالی نے ہم پر کیے اس رب کے احسانات ہیں جو کرم نوازی ہے اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اسی کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ خالق ہے اس کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے وہ مالک ہے اور اس کے بغیر کوئی مالک نہیں ہے وہ رازق ہے پوری کائنات اس نے بنائی ہے پوری کائنات اسی کے ایک مٹھیک میں اندر بند ہے جس کا اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی کی ذات فحال لما یرید ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی سر گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں کسی کی محتاجی نہیں بلکہ ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج ہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو چھوٹی جیسی ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسی ہو وہ ساری اپنے نقل حرکت میں اٹھنے بیٹھنے میں وجود کو برقرار رکھنے میں ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کوئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے زمین پر جو چلتی پھرتی ہو اور اس کی پیشانی تمہارے رب کے ہاتھ میں نہ ہو جو بھی ہے وہ اللہ کی قبضہِ قدرت میں ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر ضرود و سلام و صلات اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا آخری رسول بنایا خاتم الرسول بنایا سید المرسلین بنایا دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دے کر روانہ کیا لہذا رسول اللہ کے طریقے میں تابع داری میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی چھوڑنے میں بدبختی ہے ناکامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تمام عالم کے لئے ہدایت ہے تمام عالم کے لئے رحمت ہے آپ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندہی کو دیکھیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اٹھایا جو تین سو ساٹھ بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بتوں کا وہ سجدہ کرتے تھے اور اللہ کو بھول گئے تھے نبیوں کو بھول گئے تھے کتابوں کو بھول گئے تھے انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا بتوں کی پرستش کرتے تھے اور بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ کو پیدا کیا ان کی دعا ہے قرآن میں انہوں نے کہا تھا کہ جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے کہ یا اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا جو ان کو تمہاری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کے نفوذ ان کی جانوں کو پاک کرے اور ان کو حکمت سکھائے ان کو علم سکھائے تو حضور علیہ السلام نے کوئی چار ہزار سال بعد آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو رسول اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا پہلے انہوں نے مخالفت کی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آیات دیتا ہے نشانیاں دیتا ہے حضرت عبو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں سفر میں تھا پیچھے رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا میں سفر میں تھا تو میں کسی راہب کے پاس گیا تم اپنا شجرہ نصب بیان کرو میں نے بیان کیا تو مجھے بیچ میں تمہیں اگر دو نشانیاں میں بتاتا ہوں ایک پیٹ پر اور ایک ران پر بڑے تل ہوں گے اگر تمہارے بدن میں ہیں تو شاید تم ہی اسی وزیر بنو گے رسول اللہ کہ تم وزیر بنو گے وہ کہے میں نے دیکھا تو دونوں نشانیاں میرے اندر ہی ابھی رسول اللہ نے آمنے سامنے نہیں دعویٰ کیا پیچھے ان کو پتا جلا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر آ رہا ہے بڑا انہیں بڑی خوشی ہو تو میرے دوست ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ میں درخت پر ٹیک لگا کے بیٹا تھا تو ایک ٹہنی آئی اللہ کے حکم سے ایک ٹہنی آئی آئی میں دیکھ رہا ہوں یہ آگے میرے کان کے برابر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے بات کرنے لگی بڑا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شہر میں نبی آخر زمان کا ظہور ہو چکا ہے میں نے کہا نہیں مجھے تو پتا نہیں کون ہے وہ تو وہ درخت سے آواز آ رہی ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے اگر ترور بکر میں نے تجارت کو ادھر ہی بند کیا مجھے حضور سے تو پہلے بھی محبت دی دوستی دی لیکن ابھی یہ نشانیاں دیکھی تو میں بھاگا تاکہ حضور سے مناقات کروں اور اس سے پہلے میں نے چاند والا والا خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ چاند ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکہ میں گرا ہے اور اس کے ہر ٹکڑا جو ہے ہر گھر میں چلا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹکڑے جمع ہوئے اور واپس چاند کی صورت بن گئی ہے لیکن جو ٹکڑا میرے گھر میں آیا ہے وہ واپس نہیں گیا تو یہ خواب بھی کوئی اشارہ تھا بہرحال جب تو رسول اللہ سے میری ملاقات ہوئی تو حضور نے دعوت بیش کر دی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ربوت کا کوئی دلیل ہے تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تمہارا چاند والا خواب تمہیں وہ راہب کا ہمارے متعلق بتانا اس نے ناتیا اشیار کہے ہیں تمہارے پاس امانتیں پڑے ہوئے ہیں وہ اور تمہارا درخت کا ٹہنی سے اتر کر میرے متعلق بتانا تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اشیار تو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی جس نے بھی میرے اوپر شروع میں کلمہ پڑا تو تھوڑا تردد رہتا تھا لیکن ابو بکر نے جب کلمہ پڑا تو ان کے پاس کوئی تردد نہیں تھا کوئی شک گنجائش نہیں تھی پھر ایک مرتبہ آیت سورة نازل تبت یدہ ابی لہب ابو لہب اور ابو لہب کی گھر والی دونوں یا رسول اللہ کو بہت ستاتے دیں اللہ تعالی نے قرآن میں لانت کر دی پوری سورت اتار دی تو وہ عورت اٹھی اور اس نے کوئی پتھر اٹھائے اور حضور کو دھونتی رہی نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ آئی عورت پتھر لے کر اور کہنے لگی ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب اس نے ہمارے لئے شیر بنائے میں اس کو نہیں چھوڑیں گی میں نے پتھر لیا یہ وہ بچت بات کر دی رہی حضور بیٹے ہوئے حضرت ابو بکر سن رہے سن رہے وہ عورت چلی گئی تو حضرت ابو بکر کہ رہے یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ بیٹے ہیں اور یہ عورت آپ کو دیکھ نہیں پا رہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کے ترمیان پردہ آئے لے اس کی آنکھ پکڑ لی اللہ تعالی یہ نشانیاں تھی جو یہ صحابہ کرام دیکھتے تھے ایک مرتبہ جب دیکھ لیا تو پھر وہ ان کا ایمان ایسے ہوتا تھا کہ دنیا ان کو بالکل حقیر نظر آتی تھی ان کی پوری کی پوری توجہ آخرت بھی ہونا ہوتی تھی کچھ بھی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو رضوہ خندق کا مشہور واقعہ ہے جو ایک شخص نے آکا نبی علیہ السلام کو اپنا چولہ اوپر کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ کھایا نہیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے پوک کی آلت سے ایسی ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو پاتا تو آپ علیہ السلام نے اپنا چولہ مبارک اوپر کیا تو آپ کو دو پتھر بندے نہیں تھا آپ نے فرمایا میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا رضوہ جابر بن عبدالعی اس نے کام چھوڑا وہ خندق خود رہے دن ہے اٹھ دس بارہ کلو کا اس کو زبا کیا اس کے گوست فوراں بنائے اور بیوی کو کہا کہ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ سالن تیار کرو تو میں حضور کو لے آتا ہوں روٹی کھلائیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے آکے جب سالن تیار ہو گیا تو رسول اللہ کو آجتے کہا کہ یا رسول اللہ چھوڑا سالن میں نے تیار کروا ہے تو آپ آجائیں آپ کے ساتھ آٹھ دس بلے ساتھی اور آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے پورے لشکر میں منع دی کر آجی کہ آپ کے بھائی جابر نے آپ کی دعوت کی ہے جو چلیں تو حضرت جابر پریشان ہو گئے بیوی کی طرف بھاگے تو بیوی ان کی سمجھ دار جی وہ کچھ عمر رسیدہ تھی ان سے بڑی تھی تو وہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ نے جب کہا ہے تو خود ہی انتظام کریں گے آپ نے تو نہیں کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا چلایا دس دس لوگوں کو کھانا کھلاتے گئے نہ سالن میں کمی آئی نہ روٹی میں کمی آئی ایسی جیزیں جب وہ دیکھتے تھے تو پھر صحابہ کرام کا وہ ایمان بن جاتا تھا جس کا پھر مظہر ہمیں ان میں ملتا ہے جیسے حضرت بلال کی حالات دیکھ لے کہ ان کو گرم ریتی پر لٹا کر مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے آہد ان آہد یہ کیونکہ وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا وہ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا کے اندر جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کافروں کو تھوڑی سی مولت ہے اور باقی ساری عزت سارے انامات رسول اللہ کی پیروی میں ہیں باقی جو دیکھنے میں آتا ہے وہ سارا جھوٹ ہے اسی طرح بیوی سمیہ کا واقعہ ہے حضرت یاسر کا واقعہ ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کو بڑا ستایا گیا اور اسلام کے پہلے شہید ہیں اور بیوی سمیہ کی اس وقت عمر اسی سال دی تو سارے قریشت کے جو وہ غریب خاندان کی عورت تھی اور قریش میں غلاموں کو تو بکریاں سمجھا جاتا تھا ان کو زبا بھی کرو تو کوئی قانون نہیں ہوتا تھا تو وہ بوڑی عورت کو سارے ابو جہلوارے مارتے سے کہ تم واپس آ جاؤ یعنی حضور کو چھوڑ دو اسلام کو چھوڑ دو تو وہ بھی حضرت بلال کی طرح کہتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ دامن پکڑ لیا پھر حضور نے ان کو دیکھا ایک مرتبہ کہ کافر ان پر تشدد کر رہے تو آپ نے آپ کے مبارک آنکھوں سے آسو جاری ہوئے پھر آپ نے پکار گر کہا یا آلِ یاسر صبرن اِنَّ مُوَعِدُكُمُ الْجَنَّتِ اے یاسر اور یاسر کے گھر والوں تم لوگ صبر کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا پھر ان کو کافروں نے شہید کر دیا یہ پہلا خاندان ہے پہلی شہادت اسلام کی ہے تو حضور علیہ السلام کی مبارک زندہی کو دیکھتے ہیں بڑی دکھوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے بڑی کرمانیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے حالانکہ آپ پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا آپ یتین پیدا ہو میں نے ایک عالم کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انبیاء کے ارواح کو بھولا کہ اپنا تعرف کراؤں تو کوئی نبی ہر ایک اپنی شان بیان کر رہا تھا کہ میں خلیل اللہ فرض کریں کوئی کہہ میں کلیم اللہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں بادشاہ بھی ہوں میں نبی بھی ہوں جب حضور کی نمبر آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا یتین یا اللہ میں یتین تو اللہ تعالیٰ پر رکت تاری ہو گئی اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سید المسلی سارے نبیوں کے سردار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑے کٹھن مران سے گزارا آپ کے مالد کو اٹھا لیا اور آپ کا یہ جو سب کچھ اپنی والدہ تھی چھ سال کی عمر میں جب ان سے اتنی محبت تھی تو حالت سفر میں ان کا انتقال ہو گیا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالت سفر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے ساتھ صرف ایک اپنے گھر کی نوکرانی تھی بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھ سال کا بچہ تصور کریں باپ نہیں تھا ماں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا پھر جو دادا تھے حضرت عبد المطلب وہ خود حضور کی طرح پلے تھے یعنی انہوں نے بھی اپنا باپ نہیں دیکھا تھا اور عبد المطلب کو بھی اپنے چاچا نے پالا تھا مطلب نے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا محمد علیہ السلام کا باپ بھی چلا گیا ماں بھی چلا گیا بہن بھائی بھی نہیں ہے تو اس کو اپنی اولاد تھی بیٹے تھے بیٹیاں تھی لیکن جو محبت حضور کے لیے وہ محسوس کرتے تھے رکت وہ کسی کے لیے نہیں کرتے تھے اور ان کے لیے ایک صف پشائی جاتی تھی وہ سردار تھے خانہ کعبہ میں فیصلے کرتے تھے جب وہ بیٹتے تھے تو وہاں کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی نشست پر پاؤں رکھ سکے یا بیٹ سکے بھلے عبد المطلب کا بیٹا بھی ہو لیکن حضور آتے تھے چھ سات آٹھ سال عمر تو آپ اس کالین پر قدم رکھ کر اپنے دادا کے آگوش میں آ کر بیٹ جاتے تھے تو عربوں کے چہرے خراب ہو جاتے تھے بولتے تھے یعنی دادا ہے تو گھر میں ہے یہاں تو ہی نشست پر بیٹا ہوا ہے فیصلے کر رہا ہے تو یہ بچہ کیوں بیٹتا ہے تو کہے تو نہیں سکتے تھے کہ عبد المطلب سردار تھے تو پھر حضرت عبد المطلب سمجھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم میرے اس بچے کا شان اور عزت نہیں جانتے میں جانتا ہوں لیکن پھر دو سال کے بعد انہوں نے بھی وفاد کی تو بہرحال پھر جب آپ نے یہ تحریک چلائی تو اس میں کتنے آپ نے دیکھے اپنے صحابہ کرام اہلِ بیت اتحار نمبر وار کیسے کیسے ان کی شہادتیں ہیں حضرت یاسر کی بیان ہوئی حضرت سمیہ کی بیان ہوئی حضرت آسم بن ثابت تھے وہ دس کاری القرآن تھے جن کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا حضور علیہ السلام کے صحابی تھے ستر کاری القرآن الگ آپ نے دین کے ابلاہ کے لئے بھیجے دے ستر کا ایک رکھتا دس کا ایک رکھتا دس کاریوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا حضرت آسم بن ثابت ان کے سردار دے اور ستر کاریوں کو کسی اور وادی میں قتل کیا گیا شہید کیا گیا ایک ہی رات میں دونوں کی خبریں آپ کو پہنچیں کہ وہ بھی شہید ہوئے وہ بھی شہید ہوئے آپ پر کیا بھی تھی آپ ایک مہینہ وطر میں ان پر لانت کر دے رہے کافروں پر آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا وہ جنت سے سلام لے کر آیا صحابہ کرام کے کہ یا رسول اللہ ہم یہاں خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوش دے دیا اللہ ہم سے راضی ہو گیا پھر آپ نے وہ وطر میں ان پر لانتان بند کیا تو یہ آپ نے لمحہ لمحہ جو پربانیاں دی صحابہ کرام کی تو یہ ہمارے لئے آپ کے لئے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ نبی علیہ السلام اور دین ایک قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کو اگر لینا ہے تو اس کے لئے مشکت بھی ہوگی اس کے لئے قرمانی بھی ہوگی یہ بالکل سستہ کوئی گرا پڑا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعام ہے انبیاء کا یہ ورثہ ہے حضور علیہ السلام کی شانِ اقتصد سب سے جدہ ہے آپ نے فرمایا کہ لَوْقَانَ مُوسَى حَيُّن لَمَّا وَسْيَهُ الْتِبَائِ کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور اگر وہ میری اطاعت کو چھوڑ دیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو موسیٰ جیسے حسین جوان شخص کو حاجت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم چلنے پر تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے تو یہی بس اس کے لئے یہ محنت ہو رہی ہے اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا حضور علیہ السلام جب وفات فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا رسول یا اللہ اگر میں آ جاؤں مجھے آپ بلا رہے ہیں تو میری امت کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں ساتھ دوں گا اس کا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس امت کو چھوڑا نہیں ہے اس میں وقتاً وقتاً ایسے بدرق اولیاء جماعتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں آج کل الحمدللہ یہ دعوت تبلیغ کوئی ڈیڑھ سو سال سے سو سال سے ایک مسلسل ایک تحرق میں ہے بے لوس لوگ خدمت کر رہے ہیں دین کا علم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ایک درز لے کر پوری انسانیت کا پوری جہان میں گھوم کر رہے ہیں کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے جنت پر آ جائے یہ نبیوں والا فکر ابھی کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے لہذا اللہ تعالی نے اس امت کو چنا ہے اور امت میں سے یہ جماعت جو ہے وہ اپنا اس فریضہ بخوبی ادا کر رہی ہے تو اس کی ترطیب میں ہم بھی لگیں میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے چار مہینہ چالیس دن جو بھی جیسے بھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ نکل جاؤں گا اس کو مزید سیکھنے کے لئے اور آپ بھی اس طرح ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سیرودہ چالیس دن جو بھی ترطیب ہے اللہ والوں کی ساتھ صحبت ملتی ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ امکن نہیں سکتے اور آنکھوں دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی یہاں تبدیل ہوئی ہے کوئی گٹار بجانے والا کس مقام اور یہ ہے کہ یہ دین گرہ پرہ ہوا نہیں ہے اگر کوشش کریں گے طلب کریں گے تو ملے گا اگر ہم مو موڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ عالمین سے گنی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہاں اللہ تعالیٰ شفیق بہت ہے ہم ایک قدم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو میں تمہاری طرف دو قدم اٹھا ہوا تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی تو فیق اتا فرم تعلیم تعلیم کے پر امیر صاحب دوہر کی تعلیم مابیہ صاحب کون کرے زہر کی تعلیم بہت بھائی ناصر بھائی آپ ہوں گے نا آپ کا گلہ خرار ہے ٹھیک ہے وہ ناصر بھائی کرنی ہے انشاءاللہ اور عشاء کی نادیم بھائی معاویہ کرے نادیم صاحب نادیم صاحب نادیم صاحب نادیم صاحب